دیش بھر میں کریشی صدار کے نام پر نرندر موڈی سرکار دورہ پاس کیے گئے تین کالے قنونوں کے خلاف چالنہ ہندو لڑ کے سمرکن میں جن سبب شامل بھائی اور بھینوں نرندر موڈی نے جناہ میں وعدہ کیا تھا سب کا ساتھ سب کا وقاس پر جناہ کے بعد وقاس تو صرف کارپوریر لوگوں کا کیا اور پورے دیش میں ویناس سبھی جن کا کیا یہ جو تین کنون پارت کیے گئے ہیں ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ نرندر موڈی نے سبھی سارو جن کی شیطر اڈانی وانی کو سارو دیئے ہیں اور جو رہتا تھا ایک شیطر جو دیش کی آسکتا کی ریڑ کی ہڈی ہے وہ ہاں خاند گراہ کا شیطر جس کے بڑا کوئی بھی ریکٹی جندہ نہیں رہا سکتا ہے اور وہ شیطر اڈانی وانی کو سوپنے کے لیے دیش بھر میں بھاری ورود کے باوجود کے اندر سرکار نے یہ تین ادید ایش پارت کیے ہیں پارلیمٹ میں اور پنجاب نے ان تینوں قرونوں کے خلاف جب سے یہ قرون پارت کیے گئے ہیں تب ہی سے کوویڈ ہونے کے باوجود لاک ڈاؤن ہونے کے باوجود پنجاب میں کرفی ہونے کے باوجود ہم نے جھنٹ سبائے کی دردنا پردرشن کیا ہمارے پنجاب میں لاک ڈاؤن توڑنے کے خلاف ایک سوٹھاسی کے تار پولس کے حضرت کیے گئے اس کے باوجود ہم نے اندولن جاری رکھا اے آئی کے ایس سی سی کے جو پنجاب میں تیرس گھٹن ہیں ان کے دورہ پورے پنجاب میں چار جوڑے ریلیز کی گئی ان قرونوں کے خلاف اس کے بعد ہم نے سبی پردیش کے اکسان سنگٹر کو کٹھا کیا اور ایک مہرچہ بنائیا اور پورے پنجاب میں ان تین قرونوں کے خلاف جن بیان شروع کیا ہم نے ستائی جلائی کو پورے پنجاب میں ٹریکٹر مارچ کی ریلی نکالی اور پندرہ یا ٹریکٹر اس ریلی میں شامل ہوئے وہ موچا نکال کر کے ہم نے بیجے پی کے جو پارلی بڑے میمبر ہیں سالسد ہے یا میلے ہیں پردیش یا دیکھ سے ہیں ان سبی کے گھر کو جا کر کے ان کو گیاپن دیجے کہ اپنی سرکار کو بولو کہ یہ تین قنون جانبر ہو دی ہیں ان کو واپس لیا جائے نرسط کیا جائے داس گست کو پورے پنجاب میں سکوٹر مارچل مارچان کرنا گیا اور سبی پارٹیوں کو وہ کانگس ہو کالی ہو آم پارٹی ہو سبی کے سانسد ایم ملے ان کے گھروں میں جا کر کے دوبارہ پھر کے اپن دیئے کہ جہاں جہاں آپ کی پارٹی کی سرکار ہے وہاں وہاں تین قرونوں کے خلاف آپ بروض کیجئے سلسد میں پارت ہونے کے سامنے ان کا بروض کیجئے سویہ سے ہمارے اندولان آگے بڑھتا گیا اور پچیس ستمبر کا ہم نے پورا پجاب بند کیا جس کا ہر ریڑی پھڑی اور کارباری لوگوں نے سمرچن کیا سبی پارٹیوں نے سمرچن کیا اس کے باوجود جب کیندر نے ہمارے اندولان کے پرتی آسانویا پرناج آسانڈٹ کیا ہو تو ہم نے ایک اکتوبر سے ریل گاڑی یتری اور مال گاڑی دونوں کو انشکت کار کے لیے ٹریک پر بیٹھ کے بند کر دیا پنجاب اور ہمارا اندولان چلا ہے ریل گاڑیوں کا پنجاب میں بند کیا ریل گاڑیاں اور کتنے ٹول پلاجہ ہمارے پنجاب میں سب فری کر دیا اب بھی فری ہیں ایک اکتوبر سے آئے تک پنجاب کے سبی ٹول پلاجہ فری ہیں کوئی پرکی نہیں چلتی ہے اور جتنے لائس پام پہائل کے وہ سبی بند ہیں اس لئے ہمارا اندولان چھپنجا دن پیفٹی سکس دن وہ پنجاب میں چلا ہم نے دوبارہ اس اندولان کو دیشویہ بھی بنانے کے لیے ڈلی جب کا واحد کیا اور چھپیس تائی کو ڈلی کو جب ہم آ رہے تھے تو ہریانہ کے شمگو بندر پر کھٹنے سرکار نے ریکامٹن علی بیریکٹ لگا دیئے اور ہمارے پنجاب کے لوگ ہمارا یوت ہمارے نوزون جن کے بارے میں بولنا چاہتا تھا کہ یہ ڈرنگ جی کے شکار ہیں یہ نشیڑی لوگ ہیں یہ کام نہیں کرنا چاہتے ہیں یہ دیشوں میں جانا چاہتے ہیں انہیوں جو انہوں کی گھوئی میں جتنے کھٹنے سرکار نے بیریکٹ لگائے تھے وہ سب ہی ناکہ بندی توڑ کر کے ہریانہ میں داخل ہوئے جانتو پوکا پانجاب جو وہ ہمارے لوگوں پر گرایا گیا تیر گاس چھوڑی گئی بار بار کامٹیں ڈالی گئی ایک سونی پت میں تو کھٹنے سرکار نے بیس بیس پھوٹر جو سڑ کہا اس کی کھڑی آئی کھڑی بڑے بڑے کینٹر جو کھڑے کر دیئے اور انہیں سب ہی رکاؤٹے کو توڑ کر کے ہمارا پنجاب کا کسار دلی کے بارٹر میں آ گیا اور بیٹھ گیا کہ اندر سرکار کہتی تھی یہ پنجاب کا نولد ہے پنجاب کی حسنات پار کرتے سمیہ ہی ہمارے ساتھ ہریانہ کے نوجوان ہمارا کیا کسار دلی کھڑ گئے اب یہ جو اندرلڑ ہے نہ کھڑا پنجاب کا نہ کھڑا ہریانے کا یہ دیش کا اندرلڑ بڑھنے جا رہا ہے جیسے جیسے نرندر موڈی کی سرکار اس کو لنبا کھیچے گی اس کا پرتی ٹالم ٹوڑ کا رویہ بنائے گی موڈی کی کوشش ہے اندرلڑ لنبا ہو جائے گا لوگ نراش ہو جائیں گے اور واپس گھر کو مڑ جائیں گے ایسا نہیں ہے آپ میں سے جو لوگ دلی میں جا کر کے آئے ہیں انہیں معلوم ہوگا کہ پانچ ناستے دلی کے بڑھنے گئے ہوئے ہیں ہمارا دولند بہت جلد 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 جیسے دل کی اور بڑھتے جا رہا ہے یہ کسار لہر کا اتحاس کا دولند ہے جو دین مہینے سے شانت کی پوروک چل رہا ہے اس کے پیشے ہاتھ کی بات گئے گئی سبیز باتیں سبیز شان سے کسانڈ تاؤڑے اصفر کر دیں اور اب یہ اندرلڑ پورا جیتنے والے ہیں کیوں کہ موڈی کا جو درموں کا درمے پھرکہ پرستی کے دیان باٹنے کی رائے نیتی تھی وہ اس اندرلڑ نے اصفر کر دی ہے یہ دولند جس میں دو سال کے بچے سے لے کر کے نبے سال کے لوگ شامل ہوت وہ کبھی نہیں ہا سکتا ہے اس لئے میں اخیر میں یہ دیکھ بات کرنا چاہتا ہوں ہم جو لڑائی لڑ رہے ہیں اس مہرچے کی اس کا ایک مقصد ہے ایم ایس پی جو پنجاب حریانے میں ملتی ہے ہم چاہتے ہیں کہ اندر سرکار ایم ایس پی اور سرکاری خرید کا قنون پارت کرے اور اس کو پورے دیش میں لاغو کرے کہ اندر سرکار ابھی تک بنجاب حریانے میں کرتی ہے پورے دیش میں لاغو اس لئے ہم مرود کرتے ہیں جنہوں قنونوں کا کیونکہ اندر سرکار کو سٹیٹ کے جڑا ادھکار ہے قنون بنانے کا وہ سنٹر کیتنا چاہتا ہے اس کا ادھار گلتا ہے اس کی بنیاد گلتا ہے اس لئے ہم نہیں چاہتے کہ سنٹر کو سٹیٹ کے ادھکار چیدنے کا ادھکار ہو اس لئے ہم کہتے ہیں یہ قنون رست ہو ہم چاہتے ہیں جو لوگ دلی میں جا سکتے ہیں چلے اگر نہیں جا سکتے اپنے اپنے راجیوں کی سٹیٹ کےپٹیل میں درنا بردرشن کریے ہم بائیس دریخ کو بومبے میں جا کر کے آئے ہیں وہاں بھی اس سندولڑ کو پنجاب کا ماترہ نے دیتی ہے جو مدی پر چاہ رہا ہے اس سندولڑ کو دیش میں بھی بڑھائیے کیونکہ یہ پاشی وادی حالہ ہے اس نے روکنے کے لیے پیشے دکیلنے کے لیے بہت بڑے جا سندولڑ کی ضرورت ہے اس لئے ہم آپ سے اپنے پنجاب کی ہریانے کی بات کرنے آئے ہیں کہ وہاں کوئی کرونا کا ڈھار نہیں ہے سب ہی روک بینا ماسک پہنے تین مہینے سے اندولڑ چلا رہے ہیں ہریانے میں پورا ٹول پری کر دیا ہے پورے دیش میں باز بہر نتاؤں کو باہر نکلنے پر بہت بھاری روز کا سامنے کرنا پڑتا ہے سویس لیے اور ان تین کارے قنون جو ہم سے منڈی کا قنون سیننا چاہتے ہیں جمع خوروں کو جدکار دینا چاہتے ہیں جو جمین سیننے چاہتے ہیں ان کے خلاف پر لندولن تیج کریے انہی شبدوں کے تیاد آپ کا بہت بہت دھنیواز مجھے